آج ہم اس پیس سے جڑے ہم جنہیں راز کے بارے میں بات کریں گے ایسے راز جو دندار انہوں کا پھر راتوں کے اندیرے میں کیے جاتے ہیں ویل بہت ہو گئی ڈرامے بازی دراصل آج ہم بات کریں گے ان کونسپیریسی تھیوریس کی بارے میں جو کہ غلق مچ کی وجہ سے بن جاتی ہیں خاص طور پر سوشل میجیا پر جیسے کہ ناسا فیک ہے اب آپ یقین نہیں کریں گے لیکن ہماری دنیا میں آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ناسا کو جھوٹ مانتے ہیں اور لوگوں کا یہ حیال ہے کہ ناسا کا جسٹ کام یونیورس سے جڑی افائیں پھیلانا ہے اور جھوٹی خبریں دینا ہے اور جو لوگ اس کو سچ مانتے ہیں اور جو لوگ اس کونسپیریسی کو ساتھ بھی دیتے ہیں وہ اکسسوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیشٹیک ناسا ہاک سکھ کر اس کونسپیریسی کو سپورٹ کرتے میں بھی نظر آتے ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں کے مطابق مارس، سیٹن، پلوچو اور دوسرے پلانٹس کی ایمیجز جو ناسا کی طرف سے ریلیز ہوتی ہی رہتے ہیں وہ سب بھی کمپیوٹر سے بنائے گئی آتیفیشل ایمیجز ہیں ناسا کی شروعات 1958 میں سپیس ریسرچ کے لیے کی گئی تھی جو کہ نیشنل ایسٹرونوٹیکل این سپیس ایکٹ اف 1958 میں مینشن کیا گیا ہے جس کے بعد سے سوویٹ اینن کے ساتھ کو وارڈ بھی سٹارٹ ہو گیا تھا جب سے لے کر آج تک ناسا نسائن کرو سائٹلائٹس یونیورس میں بھیجیں حوالی سپیس ٹیلیسکوپ، وائر، پائر نیر اور طرح طرح کے مشن سے یونیورس کو لے کر ہماری نولیج کو بے انتہا بڑھایا ہے ساتھی انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن میں ایسٹرونوٹس کو بھی بھیجائیں جہاں پر ریسرچز کی جات اب اگر جل لوگوں کو اس پر بھی یقین نہیں ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے راکٹ لاؤنج سپیس اسٹیشن اور سیٹیلائٹ کو تو دیکھ ہی سکتے ہیں نیبورو نام کا پلانٹ ارٹ کو تباہ کر دے گا کچھ کونسپیرسی تھیرس کے مطابق ہمارے سولر سسٹم میں نیبورو نام کا ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کا پلانٹ ہے اس پلانٹ کا ذکر سب سے پہلی بار 1876 میں آئی کتاب The Twelve Planet میں کیا گیا تھا اس بک میں اچاریہ سچن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کتاب میں لکھے ٹیکسٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیبورو نام کا ایک پلانٹ ہے جو کہ ہر 3600 ایئرز میں سن کا چکر کاٹتا ہے اور دوسری طرف فیزیسسٹ نینسی لیڈر نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے تو ایلینز کے ساتھ کونٹیکٹ بھی کر لیا اور ان ایلینز کے مطابق نیبورو 2003 میں زمین سے ٹکرا جائے گا جس سے ارث ہی ختم ہو جائے گی لیکن جب 2003 میں ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس ڈیٹ کو 2012 تک بڑھا دیا گیا اور آج جیسا کہ 2021 میں بھی ہم سب یہ ہی جانتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ نیبورو نام کا کوئی پلانٹ ہمارے سولر سسٹم میں ہے ہی نہیں اور یہ تو بچے افوار تھی جسے لوگ سچ مان پر سیٹن کے نشلی سرکس پر بنا ہوا ایک ایلین ٹیکنالوجی ہے سیٹر پر بنا ہوا ایک زیگان سب سے پہلی بار وائر سپیس کرافٹ کی وجہ 1980 میں نظر آیا تھا جب سیٹن کی یہ پکچر پبلیکلی دسپلی ہوئی تھی تو سب ہی حیران تھے کیونکہ بہت ہی کم بار ہمیں اتنی فائن اور شیپ کے سٹرکچر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جہاں سب لوگ حیران تھے وہیں یہ سٹرینج پوٹیج دیکھنے کے بعد عجیب و غریب تھیوریز بھی سامنے آنے لگ جس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ سیٹن پر یہ ہیکزکانل ایلینز کی بنائی ہوئی آرٹیفیشل چیز ہے جسے خاص مقصد کے ساتھ بنایا گیا ہے کچھ لوگوں کے مطابق یہ دوزت کا دروازہ ہے لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے سیٹن پر بنی یہ ہیکزکانل شیپ ایلین آرٹیفیشل نہیں بلکہ ایک بہت ہی عجیب سے دکھنے والا تفان ہے جو کئی سو سالوں سے پہلے سیٹن پر ہے مون گرین کلر کا ہو جائے گا 2016 میں ایک افوا پھیلی کہ کچھ پلانٹس ایک الائیمنٹ کو فارم کریں گے اور ایک بہت ہی عجیب سا گلو مون پر آ جائے گا جسے مون کا کلر گرین ہو جائے گا تیری کے حساب سے آخری بار ایسا ہوا بھی تھا 1526 میں اور تہا جانے لگا کہ یہ دوبارہ 2016 میں ہوگا لیکن چاند کا رنگ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ لونر ایکلپس کی وجہ سے چاند ریٹ کلر کا ضرور ہو جاتا ہے لیکن چاند کبھی بھی رین کلردے ساتھ نہیں چمک سکتا اور ایسا کبھی آج تک ہوا بھی نیک اینین سپیس کرافٹ کی وجہ سے سائیبیریا میں دھماکہ ہوا دراصل یہ بات ہے 2004 کی سائیبیریا میں سرچ کر رہے رشیا کے ریسرچز نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ایسٹرکریسٹیل ڈیوائز کو دھونڈ نکالا ہے اسی ایریا کے نزدیک جہاں پر تنگسو کا دھماکہ ہوا تھا سائینٹسٹ آج بھی پوری طرح سے یہ نہیں جانتے کہ اس مسٹیریس دھماکے میں ایکچلی ہوا کیا تھا لیکن ان کے مطابق نائنٹین ایچ میں اسی جگہ پر ایک ایسٹرورائیڈ نے بہت زیادہ تبائی کی جس کے اثرات آج بھی صاف صاف نظر آتے ہیں 2004 کے ٹائم پر ریپورٹرز نے یہ دعویٰ کیا کہ اس جگہ پر ایلینز کے ثبوت بھی ملے لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا بعد میں یہ پتا چلا آخر ریسرچز کا مقصر جس اتنا ہی تھا کہ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے ایلینز سے ملنے والی چیزوں کے بارے میں باتوں کو پھیلانا اور نیوز ریپورٹرز نے بھی ان کا پورا پورا ساتھ دیا اور فائنلی انسان چاند پر کبھی گیا ہی نہیں 1969 سے 1972 تک اپولو میشنز کے لیے تحت 12 ایسٹرونارز چاند پر قدب رکھ چکے تھے اس مشن کے کچھ سالوں بعد ہی کافی ساری کانسپیریسی تھیری سامنے آنے لگے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اپولو میشنز فیک ہے انسان کبھی چاند پر گیا ہی نہیں نا سا ہی طرف سے ریلیز کی گئی کچھ تصریریں لوگوں کے بیچ میں یہ بھرم پیدا کر رہی تھیں کہ مشن فیک ہے پر ایکزامپل چاند پر لیے گئے اس تصریر میں چاند کے اوپر کا جو آسمان ہے پورا پورا بلیک کلر کا دکھتا ہے جبکہ چاند کا آسمان تو تاروں سے بھرا ہونا چاہیے تھا اب ایک فوڈیچ میں امریکہ کا جھنڈا چاند پر لہراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن چاند پر تو ہوا ہی نہیں ہے تو یہ جھنڈا کیسے لہراتا سکتا ہے اسی طرح کچھ ایمیجز میں ایسٹرانویڈز کے فوٹپرنٹس تو ہیں لیکن کسی بھی پکچر میں چاند کے سرفیس پر اترتے لونر موڈل کے نشانات نہیں ہیں اگر آپ کو بھی سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مون لینڈنگ تو فیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی ان سوالوں کے جواب آپ کی سوچی بھی زیادہ غلط ہے چاند کے سرپچ سے اوپر آسمان پر اسٹارڈ دراصل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس وقت جب کی ایمیجز نہیں گئی تھی اس وقت چاند پر دن کا ٹائم تھا سورج کی روشنی کی وجہ سے اسٹارڈز دکھائی نہیں دے رہے تھے اب دوسری کنفیوجن یہ تھی کہ چاند پر جھنڈا کیوں لہر آ رہا ہے دراصل امریکہ کے اس جھنڈے کے بارڈر پر میٹل کے روڈز اور وائٹز کو فیکس کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جھنڈا چاند پر لہر آ رہا تھا ناسا کو یہ تنا پتا تھا کہ کپڑے سے بنا ہوا نورمل جھنڈا جھگ جائے گا جو کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا تو اسی کے لیے اس نے جھنڈے میں روڈز اور وائٹز کو فیکس کروایا گیا اب ایک اور کنفیوجن یہ تھی کہ ایسٹرونویڈز کے فوٹپرنس کے اپوزٹ لونر موڈل کے نشانات کیوں نہیں ہیں ایسٹرونویڈز کے فوٹپرنس کے کمپیریزن زیادہ بھاری ہونے کے باوجود لونر موڈل کے نشان مون کے سرفس پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ لونر موڈل کا سرفس ایریا جو چاند کے سرفس سے ٹچ کر رہا تھا وہ ایسٹرونویڈز کے جوتوں کے کمپیریزن بہت زیادہ تھا اور یہی سرفس ایریا زیادہ ہونے کی وجہ سے لونر موڈل چاند کی سرفس پر کوئی خاص نشانات نہیں بنا سکے پر ایکزامپل جب ہم کسی بیٹ پر اپنے پیروں کو رکھتے ہیں تو بیٹ بہت زیادہ اندر دھس جاتا ہے وہیں سونے کے لیے جب ہم پوری کی پوری باڈی کو اس پر رکھتے ہیں تو وہ نا کے برابر جھکتا ہے تو اب یہ کہنا تو بہت ہی غلط ہوگا کہ انسان کبھی چاند پر گیا ہے ناسا کی طرف سے امریکن گورنمنٹ سے لیے گئے اتنے سارے فنڈ، روکے، سیٹیلائز یقیناً جھوٹ دو نہیں ہو سکتے نا